ہلو سٹوڈنٹس آج ہم ترک آرٹ کا جو سیکنڈ پورشن ہے پارٹ نمبر 2 وہ سٹارٹ کریں گے with their hunting scenes and floral designs hunting mean شکار ان پر شکاری منظر ہوتے ہیں and floral design اور پولوں کی designs ہوتے ہیں floral mean pool the decoration can be seen یہ جو decoration ہے یہ سجاوٹ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں as a continuation of the core decoration کہ یہ دلبار کا جو decoration تھا اس کا تسلسل ہے continuation mean یعنی اس نے یہ جو دلباروں میں جس طرح سجاوٹ ہوتا تھا اس کو جاری رکھا ہے آپ the mughal emperors mughal کے جو سلطنت ہوتے تھے with the mirrors and embroidery recalling اس پر جو عینے ہوتے ہیں اور جو نقش و نگاری ہوتی ہیں recalling یہ آپ کو یاد دلاتی ہے for example مثال کے طور پر the shish mehel and the fort in lahore آپ لاہور کے قلعے میں shish mehel جو ہے جب آپ ان گاڑیوں پر یہ جو decoration ہوتا ہے جو shishe ہوتے ہیں اور یہ جو نقش و نگاری ہوتے ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو mughal کے سلطنت کے یا دلباروں کی جو decoration ہوتا تھا وہ یاد آئے گا they also embrace east and west the secular and sacred یہ east اور west east مطلب مشرق مغرب secular غیر مذہبی and sacred مذہبی the ancient and modern قدیم اور جدید یہ embrace قبول کرنا یہ مشرق اور مغرب غیر مذہبی اور مذہبی قدیم اور جدید سب کو قبول کرتا ہے embrace mean قبول کرنا یہاں پر east سے مطلب ہے eastern جو culture ہے مشرقی جو culture ہے اور west کا مطلب ہے مغربی جو culture ہے یعنی انگلین انگلین کو ہم west کہتے ہیں یہ جو European countries ہیں فلم سٹارز کریکٹ لیجنڈ اور پاکستانی میلیٹری ہیروز پس اس پر فلم سٹارز کے تصویریں ہوتے ہیں کریکٹ کے جو سٹارز ہوتے ہیں لیجنڈ سٹار ان کے تصویریں ہوتے ہیں پاکستانی جو فوج ان کے ہیروز کی تصویر ہوتے ہیں جیسا کہ راشد مناز کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی ان الانگ سائیڈ سینز پرام انشین گریک میتھالوجی اور اسی کے ساتھ ساتھ گریک میتھالوجی کے جو سینز ہے جو مناظر ہے وہ بھی آپ کو آپ دیکھیں گے یا آپ کو نظر آئیں گے میتھالوجی اصل میں یہ چیز ہے مثال کے طور پر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کالی پیشو کو دیکھا تو کچھ بورا ہو جائے گا یا یہ جو چیزیں ہیں اس کو میتھالوجی کہتے ہیں آپ چیتاز کو دیکھیں گے جو جمپ لگاتے چھلانگ لگاتے یہ جو تصویر دیکھ رہے یہ گیزل ہے اور پہاڑی مناظر جو ہے وہ نظر آئیں گے اور قدیمی جو خوشخطی ہے وہ نظر آئے گی کلیگرافی ہم خوشخطی کو کہتے ہیں یا خیتاتی بھی اس کو بولتے ہیں بعض ملکان اپنے ٹرکوں کو سجاتے ہیں دلہنوں کے طرح دیک کا مطلب ہے سجانا بولتے ہیں یہ جو بولتے ہوتا ہے اس پر مہندی کا جو نقشہ ہوتا ہے یا وہو مہندی والے جو نقشے ہوتے ہیں وہو لگاتے ہیں بریلین پرندہ اور شاندار پرندوں کو عویزان کیا جاتا ہے یا باندیا جاتا ہے سائٹ کے جو شیشے ہوتے ہیں یا آئینے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بیل چھینز ٹائیڈ ٹو دا مڈ گارڈ اور یہ جو بیل چھینز جو ہے گنٹی کے جو زنجیری ہوتے ہیں ان کو عویزان کرتے ہیں مڈ گارڈ سے مڈ گارڈ جس کو مالگارڈ بولتے ہیں ٹو سیمبولائز ٹینکلنگ آب برائیڈ سپائلز اور یہ اسی طرح مشابہت کرتا ہے یا اس طرح ظاہر ہوتا ہے جس طرح دلہن کے وہ فائلز ہوتے ہیں پنزیب ہوتے ہیں فرنج جنگلے کو بولتے ہیں رٹ مین مضبوط فیوپل یہ جو دور یہ پیپل ہے پیپل کا درخت ایک جنگلہ خوبصورت جو ایک جنگلہ ہوتا ہے جس پر خوبصورتی کے ساتھ پیپل سٹیل سے بنے ہوئے پیپل کے پتے عویزان ہوتے ہیں ڈنگل مین ڈنگل اور ہنگنگ بوت ہے وہ سیم میننگ ڈنگل زمین یعنی عویزان ہونا خوبصورتی کے پیپل کے خوبصورت پیپل کے پتے آن سائیڈ ویو میررز اسی طرح ایک اول ٹرک تھا اس پر بڑے چھمکدار آنکے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ کالے پتے جو تھے عویزان تھے سائیڈ کی ششوں سے پروٹیکٹنگ پروٹیکٹ ایٹس ڈرائیور اور اپنے ڈرائیور کو بد نظر سے بچاتا تھا یا ہی پازت کرتا تھا ایک دوسرا جو تھا انٹریکٹلی مین فیچیدہ پیٹرن ڈیزائن یہ جو پیچیدہ ڈیزائن کا جو تاج تھا کروٹ انسیداروڈ جو کہ دیدار انسیدار ہم دیار کو بولتے ہیں جو کہ دیار کے درخ سے جو کہ دیار کے درخ سے تراشا گیا تھا ایز ایڈورن وید دیزلنگ ریپلیکٹنگ ایمیج اور اس پر خوبصورت یا پیارا چمکدار تصویر بنایا گیا تھا آف دی پیسل ماسک فیسل مسجد کا ریپلیکٹنگ مین نقل کرنا آہ تو اس پر ایک خوبصورت تصویر بنایا گیا تھا ایڈورن مین فیارا پیسل مسجد کا خوبصورت تصویر بنایا گیا تھا ایک دوسرے ٹرک کے داج پر امریکنز گاٹ اٹھائنی ٹیسٹ اپاکستانی ٹرک پینٹنگ امریکن نے بھی تھوڑا سا پاکستانی جو ٹرک آرٹ ہے اس کا مزہ لیا تھا ان سمر ٹو تاؤزن ٹو سمر دوہزار دو میں ایڈ سمیتسونین فوک لائف فیسٹیول سمیتسونین فوک لائف فیسٹیول میں یہ ایک فیسٹیول یہ ایک تحوار ہوتا ہے جس میں کلچر ایکسچینج ہوتے ہیں یعنی مختلف کلچر کے جو چیزیں ہوتے ہیں فوڈز ایٹسیٹرا وہ یہاں پر پریزنٹ کیا جاتا ہے اس فیسٹیول میں جب ایک ٹرک پینٹر اور باڈی ورک ایکسپرٹ جب ایک ٹرک کا پینٹر اور باڈی کے کام کرنے والا جو ماہر تھا براؤٹ اٹرک فرام کراچی ٹو واشنگٹن جب ایک ٹرک پینٹر نے اور باڈی کے کام کرنے والے ماہر نے ایک ٹرک کو کراچی سے واشنگٹن ڈی سی لایا ان لوگوں نے اس ٹرک کو ٹیک وہاں پر ڈی کریٹ کیا نیشنل مال میں ایز اوٹڈور آرٹیسٹ ان ریزیڈنس بطوری اوٹڈور آرٹیسٹ کی اوٹڈور آرٹیسٹ ان ریزیڈنس کا مطبی یہ ہے کہ وہاں کلی پیزا میں کلی پیزا میں جو ہے آرٹ بناتے ہیں ایز اٹلین سکوٹ اٹلین سکوٹ کا مطلب ہے اٹلین سکوٹ اٹلینٹ تالاش کرنے والا بطوری تلینٹ تالاش کرنے والا فار دا پیسٹیول سلک روڈ تیم جو کہ یہ جو فیسٹیول تھا سلک روڈ تیم سے ٹرک فینسیر جنیتن مارک ٹرک کا جو شوکین تھا جس کا نام تھا جنیتن مارک ان انترابالوجی پروپیسر ایٹ یونیورسٹی اپ مشیگن جو کہ یونیورسٹی اپ مشیگن میں انترابالوجی کا پروپیسر تھا انترابالوجی یہ ہے سٹڈی آف کلچر ان آرٹ جس طرح ہم بیالوجی کو بولتے ہیں سٹڈی آف لائف اس طرح انترابالوجی میں بھی ہم کلچر اور یہ جو آرٹ ہوتا ہے اس کا سٹڈی کرتے ہیں اور یہ پاکستانی کلچر کے لیے سب سے بڑا سکالر تھا ان جوڑوں کو انتخاب کیا اپنے ان کے قابلیت کے وجہ سے ورسیٹلیٹی مین قابلیت اور ملک کے مختلف ٹرک آرٹ کے جو سٹائل تھے یا جو مختلف قسمیں تھے اس میں شمولیت کی انکارپوریٹن کا مطلب ہے شمولیت کرنا یا حصہ لینا انہوں نے جو ماسٹر پیس تیار کیا یہ اب سمیتسونین کا مستقل حصہ ہے یہ جو ٹرک ان لوگوں نے ڈیکوریٹ کیا تو یہ ابھی بھی وہاں پر پرمنٹ مستقل موجود ہے اگرچہ کراچھی ٹرک ڈیکوریشن کا یا ٹرک کے سجاوٹ کا ملکہ سب سے اہم ترین مرکز ہے پرنسپل کا مطلب یہاں پر ہے اہم دوسری جو علاقے ہیں انہوں نے افنی علامتی استلاحہ جو ہے پلائی ہے یا اس کو ترقی دی ہے سگنیچر من علامت اور یہ جو ایڈیمز ہیں یہ ہم استلاحہ کو بولتے ہیں ان پشاور پشاور میں ٹرک ڈسپلیس فار مور کھلیگرافی دن الیلسٹریشن اب پشاور میں ٹرکس وضاحت یہ بنصمت زیادہ خوشخطی یا خطاتی ظاہر کرتے ہیں ان راول فینڈی ان اسلامباد راول فینڈی اور اسلامباد میں ڈیزائنر کٹ آؤٹ کلر پلاسٹک شیٹس ڈیزائنرز جو ہے وہ رنگدار پلاسٹک کے جو شیٹس ہوتے ہیں ان کو کٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے تہ بناتے ہیں اور ان سے عجیب قسم کے نقشے بناتے ہیں ان جیومیٹرک ایفیکٹس اور مختلف شکلیں بناتے ہیں اور در ٹرک ایکسٹیریئر ٹرکس کا جو ایکسٹیریئر ہوتا ہے بیرونی جگہ ہوتا ہے وہاں یعنی یہ ٹرک کا ایکسٹیریئر ہے ایک انٹیریئر ہے انٹیریئر اندرونی ایکسٹیریئر بیرونی بلوچستان اور پشاور میں یہ جو کھاریگر ہوتے ہیں ان کو عزت دی جاتی ہے عزت دینا ان کے شاندار لکڑی کا کام کرتا ہے ٹرک کے کیبن پر یا کیبن کے دروازے پر اور ٹرک کے اندر پشاور میں اور بلوچستان میں ٹرکوں کو ٹرک کے جو کھاریگر ہوتے ہیں ان کے شاندار لکڑی کے کام جو کرتا ہے کیبن کے دروازے پر اور اندر اس کے وجہ سے عزت ملتی ہے یا عزت دی جاتی ہے کمل بون این لیم ایز ایمبل آف سند پروینس اب یہ اونٹ کے ہڈیوں کے جو قلم کھاری ہوتے ہیں یہ علامت ہے صبح سند کا ایمبل علامت ان لے قلم کھاری کرنا یعنی قش کھاری کرنا جبکہ یہ جو بیداغ یا ساب سٹیل سے جو فکاک بناتے ہیں جو مور کے جو سٹیل ہوتے ہیں سٹیل کی تکڑوں کو اکٹے کر کے ان سے جو مور بناتے ہیں یہ سند اور پنجاب دونوں میں مشہور ہیں ایفلیکس ہم اس کو بولتے ہیں جب ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے تکڑوں کو اکٹے کرتے ہیں اور اس سے کوئی پکچر بناتے ہیں اس کو ہم ایفلیکس بولتے ہیں ٹرک آرٹ نے کئی دہائیوں میں ترقی کی ہے ایٹ وز ان نائنٹین فارٹیز ترک فرس بگن تو ڈیلیور لانگ ہال گوڈز یہ پہلی انیس سو چالیس میں تا کہ ٹرکوں نے پہلی دفعہ لمبے یا طویل پاسلے پر یا طویل سپر پر سامان لے جانا شروع کیا اور ہر کمپنی نے اپنا پہنشدہ لوگو قائم کیا تاکہ خاص طور پر یہ جو غیر تعلیمیاب تعلوگ ہے یہ اس کے شناخت کریں یا یہ اس کو پہچان سکیں ایلیٹریٹ مین انیجوکیٹڈ پیپل لانگ ہال مین اس کا مطلب ہے تاویل پاسلے پر کسی چیز کو سامان کو لے جانا افٹر پارٹیشن تقسیم کے بعد 1947 میں تقسیم کے بعد ترکس ڈیسپلیٹ سالیڈیٹری ویڈ دیر ینگ نیشن ترکس نے اس نے اپنے اس نئی ملک کے ساتھ اتحاد یا یک جہتی ظاہر کی سالیڈیٹری کا مطلب ہے یک جہتی یا اتحاد فار ایگزمپل مثال کے طور پر the sign of one company featuring the geographical outline of the new country مثال کے طور پر ایک کمپنی نے اس نئی ملک کے جو نقشہ تھا اس کے خدخال بیان کی featuring mean خدخال geographical outline یہ جو یہ ہم نقشے کو بولتے ہیں نقشے اس کا مطلب ہے نقشہ these logos become more and more flamboyant یہ جو logos تھے یہ مزید رنگین ہو گئے as trade become increasingly competitive جیسا تجارت میں مزید مقابلہ پیدا ہو گیا تو یہ جو logos تھے یہ رنگین ہو گئے i hope you know the logo truck decoration initially used thousand of years old motives شروع میں یہ جو truck decoration ہوا لے تھے یہ کئی ہزار سالوں پرانا جو سوچ تھا اس کو استعمال کرتے تھے motive کا مطلب ہے سوچ from camel carvans and ox carts یہ جو کئی ہزار سال پرانا جو سوچ تھا جو camel کے اونٹوں کے قابلوں اور بیل گاڑیوں کے لیے جو استعمال ہوتا تھا شروع شروع میں یہ truck decoration وہو استعمال کرتے تھے but in the 1950s لیکن انیس سو پچاس میں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو ان ساٹھ تک حاج حسین افیکٹیڈ نینرمس چینج انیس سو پچاس میں حاج حسین نے بڑے پیمانے پر تبدیلی پیدا کی he had previously painted morals and frescos اب پہلے وہو دیواروں پر painting بناتا تھا اور پلستر والا جو painting تھا وہو کرتا تھا پلستر میں نقشے بناتا تھا in places in gujarat گجرات کے محلوم میں morals ہم کہتے ہیں دیوار پر painting کرنا frescos جو ہے اس کا مطلب یہ ہے پلستر میں جب وہ نقشے بناتے ہیں وہ ہو but when he settled in karachi لیکن جب وہ karachi میں عباد ہوا he turned his skill to painting horse carriages and trucks with floral borders جب وہ karachi میں عباد ہوا تو اس نے اپنی skill کو اپنی محارت کو تبدیل کیا یہ جو ہے ہر یہ جو گوڑے گاڑی پر پھولوں کے بارڈرز بناتا تھا in the 1960s پاکستانی اکنامک بوم 1960 میں پاکستان کی نے معاشی ترقی کی including a great expansion of transport industry اور اس میں بڑے پہمانے پر یہ transport industry شامل تھی بوم میں اچانک ترقی کرنا یا بہت جلد ترقی کرنا the british built bed four truck British نے انگریزوں نے bed four truck بنایا with its seven foot panels paneled sides اس کا ساتھ پوٹ یہ پینل تھی پینل ہم تختی کو بولتے اس کا جو سائٹ تا یہ ساتھ پوٹ تا become the truck of choice اور یہ منتخب کرنے کا یا یہ پسند کرنے والا truck بن گیا because of its indestructibility اس کے مضبوطی کے وجہ سے indestructibility کا مطلب یہ ہے وہ چیز جس میں خرابی نہیں آتے ہو تو یہاں پر اس کا سیمپلی مطلب مضبوطی which enabled it جو اس کو اس قابل بناتا ہے اس truck کو اس قابل بناتا ہے to haul load up to twenty tons per twenty five years and more کہ یہ پچھا یہ جو ہے بیس ٹن کے وزن کو پچیس سال کے لیے یا پچیس سے زیادہ سال کے لیے سالوں کے لیے پچیس سالوں کے لیے یا پچیس سے زیادہ سالوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے ویسال سٹاپ پروڈکشن اپ بیٹ فور ٹرکس جب ایک سال نے بیٹ فور ٹرکس کو بنانا بند کیا ان نبے کی دہائی میں جاپانیز جاپانیز جیپینیز ایمپورٹڈ لائک ہینو این نیسان تو جاپانیز نے ہینو اور نشان جیسی جس ہم نشان بولتے ہیں ٹرکس ایمپورٹ کی ایمپورٹ کا مطلب ہے برامت کرنا سپلینڈڈ جس نے اس کا جگہ لیا سپلینڈڈ جگہ لینا جاپانیز نے نائنٹیز میں کیا کیا انہوں نے نیسان اور ہینو کو ایمپورٹ کیا اور اس نے اس بیٹ فورٹ ٹرک کا جگہ لے لیا برامت کرنا اس کے برطری کے باوجود ڈرائیورز آر نسٹیلجک اپاوٹ دا اول بیٹ فورٹ ڈرائیورز جو تھے وہ پرانے بیٹ فورٹ کے لیے خفہ تھے نسٹیلجک مین خفہ ہونا لیکن جب آپ خوش بے ہو اور خفہ بے ہو لیانی مثال کے طور پر آپ اپنے وہ جو اچھا ٹائم ہے وہ یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے خوش ہے کہ اچھا ٹائم آپ کا گزرائے اور پریشان اس لیے ہے کہ وہ یاد جو ہے وہ گزرائے جیسا کہ ساٹھ کے دہائی میں اور ستر کے دہائی میں مالکان کی دولت میں اضافہ ہوا اور انہوں نے کاروبار میں قدم رکھا ٹرک ڈیکوریشن بکیم مور این ناوی ان پرنی فرس سینچری اب اکیسوی سدی میں ٹرک آرٹ ہیز ریٹ سم کائن آف اپو جی ٹرک آرٹ ایک قسم کے اپنے ٹاپ پوزیشن پر پہنچ گیا ہے اپو جی کا مطبع بلندترین سطح این ایکسپلوجن اپ بریلینٹ کھلرز ایک کھلر اور یہ شاندار رنگ کا ایک دماغ کا ہے این ایکزیکیوٹیڈ ویڈ گریڈ سکیل این اینوینٹی اونس اور یہ جو ہے اس میں گریڈ سکیل ازوی مشان مہارت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ نئی نئی ڈیزائنز بناتے ہیں اینوینٹی اونس کا مطلب ہے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا تو اس میں نئی نئی ڈیزائنز کو بناتے ہیں ایجاد کرتے ہیں سارپ آرٹ بشمولی فینٹنگ یہ نختم ہونے والی خوبصورتی کا ایک نمونہ ہے ایمباڈیمنٹ کا مطلب ہے نمونہ نختم ہونے والا ہمیشہ سے قائم یہ ایک قسم کا خوشی دیتا ہے دیتیز پرمنٹ جو مستقل ہے ان انفیڈنگ اور نختم ہونے والا ہے اور انسانی جسم پر نختم ہونے والا اثر رکھتا ہے انفیڈنگ انفیڈنگ کا مطلب ہے نختم ہونے والا پرمنٹ مستقل ایٹرنل یہ بھی عابدی کو بولتا ہے یا مستقل کو بولتا ہے لائک وائز اسی طرح دا آرٹ آن دا ٹرک پینلز یہ ٹرک کے تختوں پر جو آرٹ ہوتا ہے ایسٹیٹک ان انچینجنگ یہ نہ تبدیل ہونے والا ہے اور یہ مستقل ہے سٹیٹک ہم اس کو بولتے ہیں جو حرکت نہ کر سکتا ان ریپریزنٹ دا ورڈ آرٹ اور یہ آرٹ کی دنیا کو ریپریزنٹ کرتا ہے ظاہر کرتا ہے جب ہم اس قسم کے آرٹ کو اپنی گلیوں اور سڑکوں پر دیکھتے ہیں تو ہم ایک لمحے کیلئے اس آرزی دنیا سے وہ مستقل یا عبدی دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں پرمننس مستقل ٹرانزی آرزی چھلو امید رکھتے ہیں کہ یہ جو روایات ہے یہ جو رواج ہے یہ آنے والی نسل کو منتقل ہو جائے ہینڈڈ ڈاؤن کا مطلب ہے میراس میں دینا کہ یہ آنے والا جو جنریشن ہے جو نسل ہے آرٹسٹ کی کہ ہم یہ آرٹ ان کو منتقل کریں اوکے تینکیو سو مچ فار واشنگ دے ویڈیو موسیقی دے ویڈیو موسیقی دے ویڈیو موسیقی دے ویڈیو موسیقی دے ویڈیو